نرہو ننیراس کرو من کو کچھ کام کرو کچھ کام کرو جگ میں رہ کر کچھ نام کرو یہ جنم ہوا ہے کس ارث اہو سمجھو جس سے یہ برث نہ ہو کچھ توپ یکت کرو تنکو نرہو ننیراس کرو من کو اگر آپ کی بھی پرکچائیں ہونے والی ہیں تو یاد رکھو یار نیراس نہیں ہونا چاہیے کوشش کرنے سے ہی مسکل آسا ہوتی ہے ہے نا ملنے سے کیا بولتا منہ کم ہوتی ہے نہیں کم ہوتی نا چلیے فارمولا دیکھیں ترکوڑ میتی کا کچھ ایمپورٹنٹ یہاں پر میٹریل ہے ان کو دھیان سے دیکھنا دو آکرتیاں جن کے آدھار سمان ہو پرنتو آوستق روپ سے اماپ سمان نہ ہو وہ سم روپ کہلاتی ہیں سم روپ اور سربانگسم کا مطلب یہاں پر سمجھ لو یار میں آپ کو بہت اچھے سے سمجھا دوں گا ویسے ہماری کوشش ہوگی اس میں صرف فارمولے دکھانے کے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بینہ سمجھائے رہا نہیں جاتا ہے جیسے میں نے ایک بنا دیا یہ گولا اسے کہتے ہیں وریت میں نے اس کو بھی بنا دیا اسے کہتے ہیں وریت ٹھیک نا تو یہ دونوں آکرتیاں ہیں سم روپ سم روپ کا مطلب ایک سمان روپ سے جیسے آپ بوائے ہیں آپ کا دوست ہے وہ بھی بوائے ہیں تو دونوں سم روپ ہیں دونوں ایک جیسے ہیں دونوں کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں دو ہاتھ دو پیر ایک ناک ہے اور سب آپ سمجھ رہے نا کیا کیا ہے تو یہ سم روپ ہیں سرب انگ سم کب ہوتا ہے سرب انگ سم سرب انگ سم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سب ہی انگ سمان ہوں سب ہی انگ سمان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر میں نے ایک یہ فگر بنایا نا دیکھو دھیان سے یہ فگر بنایا اور ایک میں نے یہ بنایا تو یار یہ دونوں فگر کی جیسے اگر اس کی یہ بھجا چار ہے تو اس کی بھی یہ چار ہونی چاہیے اور باقی آپ جانتے ہو سب ہی کی چار چار ہوں گی ہے نا تو کہنے کا مطلب سب ہی انگ سامان ہو جیسے آپ کی ہائٹ جتنی ہے اتنا ہی ہو آپ کا چہرہ ویسے ہو کہنے کا مطلب جو جڑوہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی اسے سربانگ سم نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں ہو سکتا ہے یہ سربانگ سم کا مطلب اتنا ہی بڑا اور وہی روپ کا کوئی بھی اکرتی ہونی چاہیے وہ سربانگ سم کھالاتی ہے ٹھیک نا اس کی کچھ کنڈیسن ہوتی ہے تربوج میں جیسے دو بھجائیں اور ایک کونڈ سربانگ سم ہے نا اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس اب ہم آپ کو دکھائیں گے چلو آگے دیکھتے ہیں سربانگ سم آکرتیاں سم روپ ہوتی ہیں پرانتو اس کا بلوم ست نہیں ہے سبھی سربانگ سم آکرتیاں سم روپ ہوتی ہیں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے سربانگ سم کب ہوگا جب سبھی انگ سمان ہوں گے تب ہی سربانگ سم ہوگا اور سم روپ کا مطلب ہوتا جو ایک جیسے ہو دیکھو یار ایک جیسے تب ہی ہوں گی جب ان کے سربانگ سم سمان ہوں گے مطلب سبھی انگ سمان ہوں گے تو سم روپ کا مطلب دیکھو دونوں بریت ہیں تو یہ دونوں کیا ہے سم روپ ہیں لیکن اگر اس میں ایک سرکل ہو ایسے اور ایک بریت ہے تو یہ سم روپ ہیں نہیں ہے دیکھو یہ گولا گولا یہ لمبا لمبا ہے ہے نا چلو سمجھ گئے نا یادی ایک ریکھا کسی تربوج کی دو بھجاؤں کو ایک ہی انپات میں بیبھاجیت کرے تو یہاں ریکھا تیسری بھجا کے سمانتر ہوتی ہے یاد رکھنا ابھی آپ کو یہ کام لگے گا اس میں ترکونمیتی میں کہ سمانتر کب ہوتی ہیں ریکھائیں ٹھیک نا نئی سمجھ میں آیا ویڈیو کو پیچھے کر کے پھر سے دیکھو بھجاؤں کی سمان سنکھے والے دو بہو بھج سمروپ ہوتے ہیں یادی دیکھو یہاں پر بہت مہتپور مٹریل لے کے آیا ہوں سمروپ کب ہوتے ہیں یادی ان کے سنگت کون برابر ہوں تب تربوجوں میں سمان بھجاؤں والے تربوج سمروپ ہوں گے دوسری کنڈیسن ہے ان کی سنگت بھجائیں ایک ہی انپات میں ہوں یعنی کی سمان اپاتی ہوں تب بھی وہ سمروپ ہوں گے پچھما دیکھنا یادی کسی تربوج کی ایک بھجا کے سمانتر ان دو بھجاؤں کو بھن بھن بھجاؤں پر پرتیچھت کرنے کے لئے ایک ریکہ کھینچی جائے تو یہ دو بھجائیں ایک ہی انپات میں بیباجیت ہو جاتی ہیں ایک بار پھر سے سن لو یادی کسی تربوج کی ایک بھجا کے سمانتر ان دو بھجاؤں کو چلو میں بنائی لیتا ہوں ایک تربوج ہے کہہ رہا ہے ایک بھجا کے سمانتر ان دو بھجاؤں کو بھن بھن بھندوں پر پرتیچھے دیت کرنے کے لیے ایک ریکھا کی چیزہ ہے تو یہ دو بھجائیں ایک ہی انوپات میں پرتیچھے دیت ہو جاتی ہیں ٹھیک نا مطلب سمجھ گئے کی نہیں چلیے اس میں زیادہ ٹائم لگے گا اگر آپ کو ہم سمجھائیں گے تو آپ کو سمجھانے والا ویڈیو میں ایک سوطرہ لالک سے بناوں گا جس میں ایک سوطرہ کو سمجھاؤں گا جس میں ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ہم سارے فرمولے دکھا دیں آپ ان کو نوٹ کر لو سکرین ساٹ لے لو جس سے آپ کے یہ کام آئے ٹھیک نا ان کو جلدی سے جلدی نوٹ کر لیجی ہماری کوشش ہے کہ کم سے کم سمجھ میں ہم آپ کو جادہ فی جادہ جنکاری اس میں دے دیں جس سے کیا آپ سمجھ سکو باقی سمجھانے والا ایک ویڈیو میں جرور بناوں گا جس میں آپ کو سارے سوطرہ سمجھا دوں گا چلیے جب ہم پربیس کرتے ہیں نردی سانگ جیمیتی کوارڈنیٹ جیمیٹری میں تو ہمیں آتا ہے دو بندوں کی بیچ کی دوری نکالنا جیسے دو بندوں دیئے گئے ہیں دو اور پانچ اور ایک اور تین اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بیچ کی دوری نکالیے دوری کا لکھ دیتے ہیں ایک آئی علاست میں جیسے پندرہ آیا تو پندرہ ایک آئی بس تو ساتھیوں اس کے لئے فرمولہ ہوتا ہے یاد رکھنا اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے ایکس ون مائنس ایکس ٹو کر درو پھر ہولی سکوائر اور پلس وائی ون مائنس وائی ٹو کا ہولی سکوائر چاہے اس کو ایسے کر لو چاہے ایسے کر لو مطلب سیدھا یا الٹا چاہے جیسے بھی کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جیسے تین میں سے دو گھٹا ہوگے تو ایک آئے گا اگر دو میں سے تین گھٹا ہوگے تو مائنس ایک آئے گا لیکن جب ورگ کروگے تو سب برابر ہو جائے گا سارے پاپ دھول جائیں گے یہ اگلا فرمولہ ہے دیکھ لو نردی سانگ جامتی کے آپ اور بھی فرمولے دیکھ لو یہاں پر دھیان سے دیکھئے جب بندو ایکس وائی کے نردی سانگوں کو بندووں اور دو دیئے ہوئے بندووں کو جوڑنے والے ریکھا کھنڈ کو یمون یمٹو کے انپات میں واحدہ بھی بھاجت کرتا ہے تو یہ فرمولہ لگتا ہے اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جیسے آپ کو ایک سوال دیا ہوتا ہے کی یدی یدی بندو یدی بندو تین کاما دو جو کی بندووں ایکس اوہ ساری ایکس نہیں مال لو یہ چلو تین کاما سات و دو کاما پانچ کو ایک انپات تین کے انپات میں واحدہ بھی بھاجت کرتا ہے تو ان کے نردی سانگ بتائیے تو ایسی تیتی میں آپ یہ فرمولہ لگاتے ہیں دیکھو واحدہ والا ہے دیکھ لو دھیان سے اس کو نوٹ کر لو واحدہ بھی بھاجت ہونے پر یہ فرمولہ لگتا ہے ٹھیک نا اس کے بعد آتا ایک انتہ بھی بھاجت کا ساید ہمیں لگ رہا ہے وہ انتہ بھی بھاجت والا یہاں سے ہٹا دیا گیا آپ کے بارے سے لے بس سے وہ نہیں ہے اس میں بہت اچھا ہے چھوٹا ہو گیا ہے چلو دو بندوں کو جوڑنے والے ریکھا کھنڈ پی کیوں کے مدھ بندوں کے نردی سانگ جیسے آپ سے ایسے پوچھ لیا جاتا ہے کہ دو بندوں جیسے تین کامہ پانچ اور دو کامہ ساتھ کو جوڑنے والے ریکھا کھنڈ تین کامہ دو کے بندوں کے نردی سانگ گیاد کیجئے تو اس میں آپ یہ لگاتے ہو ٹھیک نا اس کے علامہ ساتھیوں آتا ہے ایک بہت ہی مہتوپل ہے تربوچ کا چھتر فل نکالنا جب کوئی تین ایسے مطلب ایک تربوچ دیا ہوتا جس کے تین بھجائیں کے الگ الگ نردی سانگ دیئے ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے چھتر فل نکال لیا اس طرح سے تو اس کے چھتر فل میں آپ اس کو یکس ون وائی ون مانو گے ایکس ٹو وائی ٹو اس کو ایکس ٹری وائی ٹری مان کر کے اور لا کر کے اسی سوتر میں ڈھکیل دو گے بس ہو جائے گا اس کے بعد اگل آپ دیکھی رہے ہو سنڈیک ہونے کا پرتیبند سنڈیک کب ہوتا ہے جب آپ اس دیئے گئے تربوچ کا یہ فارمولہ لگا کر کے چھتر فل نکال لیا اور وہ جیرو کے برابر ہوتا ہے تب سنڈیک ہوتا ہے انرثہ سنڈیک نہیں ہوتا ہے سب سے لپڑا ہوا چپٹر آ گیا جس میں آپ کافی کنفیوج ہوتے ہو ترکوڑ میتی ترکوڑ میتی کے وئے فارمولے دیکھ لو سارٹکرڈ میں فٹا فٹ لال بٹا ککا سے شروع ہوتا ہے ہے نا تو یہ سب ہی فارمولے آپ نوٹ کر لو کمنٹ کر کے بتانا اس ویڈیو کو زیادہ فی زیادہ سیئر کرنا جس سے کہ ہم آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دیں جس میں ہم آپ کو سمجھا دیں کہ یہ فارمولے کیسے ہوتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں ٹھیک نا سائن نبے مائنس اے یہ کہاں سے آتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ سب میں آپ کو سمجھا دوں گا اس موجھا پہلے آپ سوٹر لکھلو بس سائن نبے مائنس اے اقل ہوتا ہے کاز سے آپ نبے مائنس برابر ہوتا ہے سائن اے تھکنا اور یہاں پر اگر آپ اگلہ دیکھ لو ٹین نبے مائنس اے تو ٹین نبے مائنس اے اقل ہوتا ہے کٹ اے اور کٹ نبے مائنس اے اقل ہوتا ہے ٹانے انو نبے سوٹر کو آپ نوٹ کر لو پھر ہم آپ کو ہم نیکسٹ ویڈیو ان ساری ریل دے دیں گے اور آگے ٹینسن مت لے نا ٹھیک نا ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہو ان کو نوٹ کر لو فٹا فٹ اس میں کوئی دکت نہیں ہے پھر ملتے ہیں اگلے چپٹر میں ٹھیک نا ہے لیکن یہاں پر کچھ آپ کو بتا دیں تھوڑا بہت یہاں پر دو مکھے ٹاپک ہیں جو ہیں انہین کونڈ اور آنمن کونڈ انہین اور آنمن کو دھیان سے دیکھ لو انہین اور آنمن کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے ساتھیوں اگر آپ جمین پر کھڑے ہو جمین پر کھڑے ہو کے آپ آسمان میں دیکھ اس کا کونڈ بنتا ہے وہ انہین کونڈ کھالاتا ہے کیونکہ آپ کو اپنی آنکھ کو اوپر اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ چھت پر کھڑے ہو سوچو چھت پر چھت پر آپ کھڑے ہو کوئی چھت ہے اس کے اوپر آپ ہو نیچے کوئی لڑکا یا لڑکی جا رہی ہے اس کو آپ اوپر سے دیکھ رہے ہو تو جو آپ کے آنکھ سے اس بستو کا کونڈ بندہ نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہو یہ آنمن کونڈ بنتا ہے تو بس اتنا جان لو باقی اور کچھ بتانے والا نہیں ہے ٹھیک نا اس میں کوئی اور زیادہ جانکاری نہیں بتانے والی باقی جو لکھا گیا آپ اسے سکرین پر دیکھ رہے ہو اس کے بعد دیکھئے اگلا دسویں چیپٹر آپ کا آ جاتا سرکل لینکی بریت آ جاتا ہے تو بریت کے بارے ہمیں بھی سمجھ لو جیسا کی ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو پانچ چیپٹر کے سوطر دیئے تھے اس ویڈیو میں پانچ چیپٹر کے کوشش کریں گے بریت کی اسپرس ریکہ اسپرس بندو سے جانے والی ریکہ پر لمب ہوتی ہے بریت کی اس اسپرس ریکہ اسپرس بندو سے جانے والی ریکہ پر لمب ہوتی ہے دیکھو یہاں پر اسپرس ریکہ سمجھ لو جیسے میں نے ایک بریت بنایا ہے یہ دوسرا بریت بنایا ہے یہ تیسرا بنایا ہے چھوٹا بڑا سی ٹینسن مت لے نا یہاں پر اس کا کیندر ہے یہاں پر اس کا کیندر ہے یہاں پر اس کا کیندر ہے اگر میں نے ایسے پہلے ایک لائن کھینچ دیا اور ایک لائن ایسے کھینچ دیا اور ایک لائن ایسے کھینچ دیا دیکھو دھیان سے سمجھ نا تینوں میں انتر ہے اس میں ساتھیوں یہ جو آپ کا پہلا والا بریت ہے یہ جو ریکھا ہے نا یہ بیاس کھالائے گی کیونکہ یہ کیندر سے ہوتے ہوئے جا رہی یہ کیندر کو چھوڑ کے جا رہی ہے لیکن دونوں مطلب بریت کی دو جگہ بریت کو پرتشہ دیت کر رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیوہ کھالائے گی ٹھیک ہے لیکن یہ بریت کو کہیں بھی کاٹ نہیں رہی کبھل چھو کر کے جا رہی یہ آسپرس ریکھا کھالائے گی تو آسپرس ریکھا کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے ہے نا باقی آپ پی بیر اسٹیڈی پریہاگ راج اور پی بیر اسٹیڈی 4.0 بلاگ والے چینل میں اور انسی آٹی یعنی کی چار چینل ہیں آپ کے اپنے ان میں آپ پورا ان کا سلوسان بھی پا سکتے ہو ویجٹ کرنا پی بیر اسٹیڈی یوٹیوب پر ان اکیڈمی پر یا پی بیر اسٹیڈی ڈاٹ کام اگلا ہے وہاں بندوں سے کسی بریت پر کھینچی گئی دو آسپرس ریکھاؤں کی لمبائیاں سمان ہوتی ہیں بریت کے اندر اسٹیڈ سے کسی بدو سے جانے والی بریت پر کوئی آسپرس ریکھاؤں نہیں ہوتی بریت کے اندر اسٹیڈ کسی بدو سے جانے والی ریکھاؤں کا مطلب یعنی اگر یہ بریت ہے اس کے اندر سے کوئی ریکھاؤں جاری تو آسپرس ریکھاؤں نہیں ہوتی کیونکہ وہ کھاٹ دیتی اس کو پچھتید کرتی ہے آسپرس ریکھاؤں کا مطلب ہی löking تجھ کر جائے بزوڑا بٹ گل سے بس بریت پر اسٹیڈ کسی ایک اور کھینچ دیا اس میں تو اس پرس ریکھا نہیں ہوگی کٹ دے گی اس کو اور اس کے اوپر سے چڑھ کے جائے گی نہیں ہے نا تو کہنے کا مطلب ایک بریت میں کیول ایک طرف سے ایک ہی اس پرس ریکھا کھینچے جا سکتی ہے اس طرح سے کہنے کا مطلب کہ چار اس پرس ریکھا ہیں ایک بریت میں آپ کھینچ سکتے ہو چاروں طرف سے بس ٹھیک نا بریت کے باہر اجتیت کسی بندو سے جانے والی بریت پر کیول دو اس پرس ریکھا ہی ہوتی ہیں بریت کے باہر کسی اجتیت کسی بندو سے جانے والی بریت پر دو اور کیول دو اس پرس ریکھا ہی ہوتی ہیں کہنے کا مطلب آپ سمجھ گئے دیکھو اگر ایسے ایسے کی جاتے ہیں اس پرس ریکھا ہے لیکن ادھر سے بھی دیں گے تھی یہ ریکھا ہے یہ آپس میں کٹ جائیں گی نا کہنے کا مطلب پھر دو ہی ہوں گی اس کے آگے ہم دیکھیں گے اگلے ویڈیو میں جرور دیکھنا کمنٹ کر کے بتانا ٹھیک نا لیکن یہاں پر جو فارمولے ہم آپ کو دکھا دے رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لو جیدہ ہم بول رہے ہیں بار بار کہ ڈسکرائب نہیں کریں گے چونکہ اس ویڈیو میں ہماری کوشیس ہے کہ آپ کو پورے سارے ستر دکھا دیا جائیں آپ سب ہی بہت سارے سٹوڈنٹس کی مانگ تھی کہ سارے ستر کا ایک ویڈیو بنایا جائے ٹھیک نا تو یہاں پر یہ فارمولے دیکھ لو آپ یہ فارمولے دیکھ لو پھٹا پھٹ یہ سارے فارمولے آپ کو ایک ویڈیو میں مل جائیں گے ویسے آپ خوزو گے تکہیں ملیں گے نہیں کٹھا اس طرح آپ کے تیرہ چیپٹر ہو چکے ہیں دو چیپٹر اور بچے ہیں ان کو میں دکھا دے رہا ہوں دیکھو یہ گولا اور سنکھو والے سودر ہیں ان کو نوٹ کر لینا یہ فارمولے یاد رکھنا بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ لکھ لو جلدی سے لاشٹ میں آپ کے دو چپٹر آتے ہیں جن میں سنکھیاکی آتا ہے ہیٹیٹکس اور ایک آتا ہے پرائکتہ سنکھیاکی میں ساتھیوں پرتیچھ بیدی سے اگر آنکڑوں کا مادھے آپ نکالتے ہیں تو اس کے لئے فارمولہ ہوتا ہے جس میں آپ کو بتا دوں یہ جو چین ہے نا عجیب سا اسے سیگما بولا جاتا ہے سیگما کا مطلب ٹوٹل یوک پھل ہوتا ہے جہاں تک ٹھیک نا اور کالپنک بیدی سے اگر آپ نکالتے ہیں تو سیگما ایف وان اپان ڈی ون اور اپان ساری سیگما ایف سیگما ایف وان ڈی ون اپان سیگما ایف وان ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی آپ کی سنکھیاکی کے فارمولے جس میں آپ دیکھ سکتے ہو اور اس میں جب مادھیک نکالتے ہیں تو نیچے دیکھو مادھیک والا بھی سوتر دیا گیا ہے بہولک کے لیے بھی نیچے دیا گیا ہے اور سنچائی بارم بارتا میں کب کیا ہوتا ہے یہ بھی یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے تو یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ان فارمولوں کو آپ کو نوٹ کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہاں پرائکتہ والے میں بات کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے ساتھیوں پروبیویلٹی کیا ہوتی ہے جیسے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پریچھا میں اگر کوئی بچہ ایسے آپ سے پوچھا جائے گا پک کا یاد رکھنا اگر کوئی لڑکا ایک جام میں بیٹھا ہے تو اس کے پاس ہونے کی پرائکتہ کتنی ہے تو پاس ہونے کی اس کی کتنے چانسیں بتاؤ کتنے چانس ہیں پاس ہونے کی پرائکتہ کتنا ہے دیکھو یہاں پہ سوتر دیکھ لو پہلے انکول پرڈاموں کی سنکھیا آپان پریوک کے سبھی سنبھا بھی پرڈاموں کی سنکھیا تو پاس ہونے کو یا تو پاس ہوگا یا تو پھیل ہوگا یا تو پاس ہوگا یا تو پھیل ہوگا دونوں میں سے ایک ہی ہوگا تو یا تو پاس ہو جائے گا یا تو پھیل ہو جائے گا مطلب ٹوٹل کتنے سنبھاؤں ہیں دو ہیں یا تو پاس ہو جائے گا یا پھیل ہو جائے گا لیکن پاس ہونے کی پرائکتہ پوچھ رہا ہے تو پاس تو ایک ہی ہو سکتا ایک ہی طریقہ ہے مطلب کی پاس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا دو حج اس میں سے انکل پرڈام ایک ہے پہلے ایک چانسے کی وہ پاس ہو سکتا ہے کل دو چانس ہیں ایک پاس ہو سکتا ہے پھیل ہو سکتا ہے تو اس کی جو پرائیتہ ہو جائے گی ایک بٹا دو ہو جائے گی ہے نا انکل پرڈام ہو کی سنکھیا بٹا کل پرڈام ہو کی سنکھیا جیسے کہا جائے کہ اگر آپ کسی بیسے میں مانے یا کھیل میں مانے کہیں بھی مانیے تو کل ملا کر کے جیتنے یا انکول پرڈام ہوں گے جیسے آپ سیلکٹ ہو جائیں گے ٹھیک نا تو اس کی پرائیتہ کتنی ہے ایک بٹا دو یا تو سیلکٹ ہو جائیں گے جام میں نہیں ہوں گے ایک نشیت یا آنشیت گھٹنا کی پرائیتہ ایک ہوتی ہے پرائیتہ والے سارے ستر ہو گئے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ دو پارٹ میں ہم نے سوچا تھا تین پارٹ لیکن دو ہی پارٹ میں آپ کو سارے ویڈیو مل گئے مطلب سارے ستر مل گئے کلاس ٹینٹ کی انسی آٹی پیٹن پر آدھاری سارے فرمولے آپ نے دیکھ لیا کمنٹ کر کے بتانا اس ویڈیو کو جادہ فی جادہ دوستوں میں سیئر کرنا اور ہاں لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پریس کرنا اگر کسی کو ہمارے اس ویڈیو سے کوئی آپتی ہے تو ہمیں نیسان کو جی میل کر سکتے ہیں فی وی آر اسٹیڈی ایڈر ایڈ جی میل ڈاٹ کم پر اور ہاں اتنا ہی نہیں آپ ہمیں ورڈس اپ کر سکتے ہیں ورڈس اپ نمبر نوٹ کر لیں یہاں پر آپ کو کمپلیٹ کلاس بھی مل جائے گی اگر آپ ٹینٹ کا پورا کمپلیٹ میت بھی چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے سٹیڈی کر سکتے ہیں آن لائن یہ ورڈس اپ نمبر ہے 9455633837 تو چلتے ہیں ساتھیوں چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ فی وی آر اسٹیڈی ایپس بلے سٹور پر بلکل فری میں اپ لفد ہے آپ اسے آواز سے انسٹال کر لیں جس سے کہ آپ کو ہمارے سارے سٹیڈی میٹریل آسان طریقے سے اپ لفد ہو سکے ہیں سکریہ جہن چلتے چلتے ایک اور بی نمبر نبیدن ہوگا اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ دوستوں میں سیئر کریں اپنے سبھی ساتھیوں میں سیئر کریں جس سے وہ سبھی دیکھ سکیں اور ہم آپ کے لئے فری کے سارے ویڈیو لاسکیں تینکیو